اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت دہم کی چوتھی غزل جسے فانی بدائیوں نے لکھا ہے اس کے سرگرمی اور سوال جواب کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہیں امید ہے آپ کو ہمارے پچھلی ویڈیو پسند آیا ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لیٹس بگن پہلے اس کے سرگرمی کے سوالات پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جوابات کریں گے شاعر کے مطابق دنیا کے حیثیت لکھئے دوسرا زندگی کے متعلق فانی کا نظریہ بیان کیجئے تیسرا دل اور آنکھوں کے لیے استعمال کیے گئے استعارے لکھئے چوتھا اس غزل میں ایک قسم کی ناومیدی اور یاسیت کا رنگ ہے اس بیان کی معافقت میں دو مثالیں دیجئے چلے دیکھتے ہیں سرگرمی کے پہلا سوال کا جواب شاعر کے مطابق اس وسیع و عریض کائنات میں دنیا کی حیثیت ایک گوشے کیسی ہے دوسرا فانی مر مر کے جینے کو زندگی کہتا ہے کیونکہ عرصہ حیات میں اسے بہت قسم کے مسائل سے جوج نہ پڑا بار بار وہ مایوسی اور بے بسی کا شکار ہوتا رہا ہے تیسرا بار بار اسے زندگی پر لطف اور حسن و اصارت بھی بھری نظر آتی ہے تیسرے کا سوال دل کے لیے شیشہ اور آنکھوں کے لیے پائمانے کے استعارے استعمال کیے گئے ہیں چلے اگلہ دیکھتے ہیں نا امیدی اور یاسیت کا احساس دلانے والے اشعار پہلا شعر ہے زندگی بھی تو پشیما ہے یہاں لا کے مجھے دونتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا دونتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا دوسرا شعر ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا چلے اگلہ سوال دیکھتے ہیں فانی بدایوں نے اسے مطالق روا خاکہ مکمل کیجئے دوسرا سوال زیل کے شعر کی استثانی وضاحت کیجئے زندگی بھی تو پشیما ہے یہاں لا کے مجھے دونتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا چلے جواب دیکھتے ہیں روا خاکہ اٹھارہ سو اناسی اسوی اتر پردیش کے زلہ بدائیوں میں پیدا ہوئے یعنی فانی بدائیوں کے پیدایش کا ہوئی تھی اٹھارہ سو اناسی اتر پردیش کے زلہ بدائیوں انیس سو بتیس مہاراجہ کشن پرسات کی دعوت پر ہیدر آباد پہنچے اور انیس سو اکتالیس اسوی میں ہیدر آباد میں انتخال ہوا چلے دیکھتے ہیں اگلہ سوال تشریح یہ اس شعر کی تشریح ہے یعنی استحسانی سرگرمی ہے شعر کہتا ہے کہ مجھے عالم عالم ادم سے عالم وجود میں لاکر زندگی خود شرمندہ ہے پشیما ہے اور نادم ہے اب زندگی کی میرا وجود بیکار اور بے مطلب محسوس ہونے لگا ہے اس لیے وہ اب میرے مرنے کا کوئی بہانہ ہیلا ڈھونڈ رہی ہے چلے اگلہ سوال ہے شعر سے متعلق شبکی خاکہ مکمل کیجئے فلانا شعر کا نام ان کا تخلص ان کی وقالت ہیڈ ماسٹر تھے اس کے بعد فانی بدائیوں نے کے شعری مجموعیں چلے پہلا دیکھتے ہیں رواحہ کا اصل نام کیا ہے شوکت علی خان ان کا تخلص فانی ایڈیوکیشن یعنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اے ایم یو کالیس ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اور چوتہ سوال حیدر آباد کے ایک سرکاری سکول میں مدرس مخرر ہوئے اب دیکھتے ہیں فانی بدائیوں نے کے شعری مجموعیں عرفانیاتے فانی وجدانیاتے فانی باقیاتے فانی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے اگلا شیئر ہے ہدایت کے مطابق شیئر لکھئے مطلع کا شیئر حسن مطلع مختہ اور استیارہ مطلع کا شیئر پہلا خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا حسن مطلع ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کاہ کو ہے خواب ہے دیوانے کا چلے اگلا مختہ کا شیئر ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا اب سنت استیارہ کا شیئر دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے